وصفہ به اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلو للہ مما ذرع من الحرف والانعان نصیبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ناظرین پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی قدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج کر چن شبہات کا میں جواب از کر رہا ہوں جن کا ازالہ کر رہا ہوں ان کا تعلق انبیاء اور صالحین اور اہلِ قبور سے ہے اب تک جتنے پروگرام ہوئے ہیں پچھلے ان میں میں نے اس غلط فہمی کو اور اس شبے کو مختلف انگل سے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت ایک روایت کے سہارے قرآن کا مفہوم اور قرآن کا رخ بدل دیا گیا ہے وہ اس طرح سے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناظر بللہ قرآن کے الفاظ میں کسی لی کو تبدیل نہیں کر دی یعنی اس کا تو اللہ تعالی محافظ ہے اس میں تو قیامت تک نہیں ہو سکتا وہ یہ کہ اللہ تعالی کی ذات نے رد فرمایا ہے ان کا جن کو مشرقین اپنا معبود اور آلحہ مانتے تھے ان کی مضمت قرآن میں جگہ جگہ کی گئی ہے لیکن شبہ ڈالنے والے لوگ ان تمام آیات کا اطلاق کرتے ہیں انبیاء اور صالحین کے اوپر اور خاص کر کے قبور صالحین کے اوپر صالحین کے سال میں سال کے بعد ان کی قبور پر عرص ہوتا ہے اور اس عرص کے اندر طلاوت کلام پاک نادخانی اور انبیاء صالحین کے فضائل و مناقب اور خصوصاً اس اللہ والے کے فضائل و مناقب بیان ہوتے ہیں اور اس کو عرص کہا جاتا ہے اس کے ثبوت اور اس پر بحث تو آگے آئے گی یہاں صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مجمع اس گیدرنگ کو دیکھ کر کہ وہاں جو انبیاء اور صالحین کے قبور پر ہوتی ہے تو شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ شرک ہو رہا ہے اور مشرقین جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے جبانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کا بھی یہی کام تھا کہ وہ قبور پر جاتے اور قبروں پر جا کر وہ اس طرح سے ارز کرتے اور یہی کام وہ کرتے اس بات کا اتنا شور کر دیا گیا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو عام بندہ اس کو جلدی سے قبول کر لیتا ہے اور پھر قرآن کی چند آیات اس کی اوپر پڑھ دی جاتی ہیں جن کا تعلق سرے سے اس موضوع کے ساتھ نہیں ہوتا اس واقعہ کے ساتھ اس بات کے ساتھ نہیں ہوتا وہ کفار و مشرقین کے حق میں آیات ہوتی ہیں لیکن ان کو اس طرح سے اس کے اوپر چسپا کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت جو مشہور جس کا میں بڑی تفصیل سے ذکر کر آیا ہوں کئی دروس میں پیچھے کہ انبیاء اور صالحین کو وہ لوگ مانتے تھے ان کی ارواح کو مانتے تھے اور ان کے ساتھ ان کو عقیدت اور محبت تھی اور انہی کی قبور پر جاتے تھے یعنی اس کا یوں تسلسل قائم یوں کیا جاتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کو وہ مانتے تھے جب وہ انبیاء صالحین دنیا سے چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد انہی کے بوت بنا لیے گئے پھر ان کی ارواح کو مدد کے لیے پکارا جاتا تھا اور ان کی ارواح کبھی کبار آ کر ان کی کچھ مدد بھی کرتی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا رد فرمایا یعنی ان کا اصل شرک جو ہے وہ انبیاء اور صالحین سے شروع ہوتا تھا اور انبیاء اور صالحین یہ شرک کا باعث تھے اور ان کی قبور پر یہ سارا کچھ ہوتا تھا تو یہ باتیں میں کلیر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سٹیج پر پہنچنے سے پہلے کہ یہ میں بتاؤں کہ صالحین کی قبور کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس سے پہلے یہ جو اس پر شبے ڈالے جاتے ہیں میں جواب ان کا ازالہ کر رہا ہوں اسی سلسلے میں آج بھی میں اسی کو آگے موضوع کو بڑھا رہا ہوں جس پر میں پچھلے چند دروس سے بات کرتا آ رہا ہوں آج جو قرآن کریم کی آیت میں نے علاوہ کی ہے اس آیت سے پہلے ایک آیت ہے اس سے میں اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں یہ آیت سورہ انام کی ہے اور 128 آیت ہے اور اس کے اندر یہ اندازہ ہوگا کہ مشرق اور کافر کن شخصیات کو مانتے تھے کیا وہ انبیاء اور صلحاء تھے جس کے اوپر یہ سارا لیٹریچر کتاب التحید کا اور سارا بیان کیا گیا ہے یا کوئی وہ اور تھا وہ کون تھے وہ سب سے بڑا بسلہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جن کو وہ آلحہ مانتے معبود مانتے وہ تھے کون اسی قرآن کریم کی چند آیات پر میں ارز کرتا ہوں اور جن کے وہ بت بنائے گئے تھے وہ قوم تھے اگر اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا اللہ میں اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اس بات کو لوگوں کے دل و دماغ میں اتار دے اور لوگ سمجھ لیں کہ تیرا کلام تیرا قرآن تیرے پیاروں کی عظمتیں بیان کرتا ہے اور تیرے دشمنوں پر لعنت بھیتا ہے تیرے دشمنوں کا رد کرتا ہے اور تیرے دشمن وہ ہیں جو تیرے مخالف ہیں نہ وہ تجھے مانتے ہیں تنہا نہیں مانتے تجھے نہ وہ تیرے انبیاء کو مانتے ہیں نہ صالحین نہ آخرات کو مانتے ہیں ان کا قرآن تو رد فرماتا ہے قرآن میں تو انبیاء اور صالحین کی تو تحریف اور عظمتوں کو بیان کرتا ہے لیکن شبہ ڈالنے والے لوگ ان آیات کا اطلاع کو ان کی اوپر کرتے ہیں تو یہ فہم قرآن سے دوری کی وجہ ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس محنت کو کہاں تک قبول فرماتا ہے اور کہاں تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے میں اللہ کے حضور اس بارے میں دعا گو ہوں آیت 128 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِعَا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا جس میں قدس تک سرتم من الانس وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنس یا اس میں جنات بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا یا مَا شَرَ الْجِنِّ قَدِس تک سرتم من الانس اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے بہت سے لوگوں کو تم نے حاصل کر لیا قدس تک سرتم من الانس اور تم نے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا اللہ تعالیٰ اڈریس فرمائے گا قیامت کے دن جنات سے وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنس جو انسان کے ساتھ اپنا لیے جو انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے انسان کہیں گے جو جنات کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم میں سے ایک دوسرے نے فائدہ حاصل کیا تھا آسان لفظوں میں دوبارہ کہہ دوں کہ جنات اور انسان قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ جنات کو اور انسانوں سے مخاطب کر کے فرمائے گا پہلے جنات سے کیا جنوں تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تو انسان کہیں گے جو جنات کے دوست ہوں گے اولیاء ہم مِنَ الْإِنس جو اولیاء الشیطان ہوں گے وہ اقرار کریں گے رَبَّ نَسْتَمْتَا بَعْدُنَا بِبَعْدٍ وَبَلَغْنَا عَجَرًا اللَّذِي عَجَّلْتَ لَنَا وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کو خوب یوز کیا یعنی جن کہیں گے ہم نے انسانوں کو یوز کیا اور انسان کہیں گے ہم نے جنات کو یوز کیا اور ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور ہم نے اپنی موئیت 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 میاں تک آ پہنچے جو تُو نے ہمارے لئے موئیت فرمائی تھی جو مقرر تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ تم جہنم میں چلے جاؤں تم سب کا ٹکانہ جہنم ہے خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ جس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے اقرار کریں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا ہم نے بینیفٹ لیا اور اللہ ان کو جہنم کے اندر دیکھ دے گا یہ جنات تو جنات ہیں انسان کون مراد ہیں اس سے اس سے وہ انسان مراد ہیں جو کاہن اور جادوگر ہیں جنہوں نے اس تفسیر کے اندر جس کو میں یوز کر دوں صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے وہ کہتے ہیں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان کی غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے تھے جو شیعتین اور جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھی یہ گویا جنات نے انسانوں کو بے کوب بنا کر فائدہ اٹھایا اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جوٹھی یا اچکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے کہ سب لوگوں نے لکھا ہے لیکن حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی یہ جو کنگ فاہد کا ترجمہ ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں